قرآن مجید کے اپلیکیشن رکھنے کے تعلق سے کافی سارے سوال بھی ہیں اور اس کے اندر لوگوں کے اندر کچھ غلط فہمی بھی رہتی ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں معلوم کری جاتی ہیں تو میں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے اندر اس کے تمام سوالات کو جتنا ممکن ہوگا شامل کر کے ان سب کا ایک مجموعی جواب دے دوں گا تو سب سے پہلے جو اس میں سوال آتا ہے وہ یہ کہ موبائل فون کے اندر قرآن پاک کا اپلیکیشن رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے اس کے لئے دو اجربیان کیے جاتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ فون جو ہے نا ٹوائلٹ میں بائی چانس کبھی جیب میں رکھا چلا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس میں موبائل کے اندر جو اپلیکیشن ہوتا ہے قرآن پاک کا ہوتا ہے تو اس میں کیا حکومیں رکھنے کے بارے میں دوسرا ایک سوال اس کے اندر یہ آتا ہے کہ اپلیکیشن کو ڈلیٹ بھی کر دیا جاتا ہے تو کیس کو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے تو ان دونوں جو اجربیان کیے گئے نہ رکھنے کے یہ بالکل غضت ہیں دونوں صورتوں میں قرآن پاک کا اپلیکیشن کو موبائل میں رکھ سکتے ہیں اگرچہ فون ٹوائلٹ میں جیب میں رکھ کے چلا جائے تو بھی صورت کے اندر قرآن پاک کے اندر اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ کوئی توہین والا معاملہ بھی نہیں ہے ویسے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ موبائل کو باہر رکھ کر جائے جائے لیکن بالفرض کسی کی جیب میں ایسا ہے یہ باہر رکھنے کی صورتحال نہیں ہے اور وہ اپنے ساتھ لے جائے گا تو یہ قرآن پاک کا دراصل جاننا ٹوائلٹ میں نہیں ہوگا بلکہ موبائل کا جانا ہوگا اس کو اس طرح سمجھے کہ جیسے حافظ قرآن کے دل میں پورا قرآن مقدس ہے اسی طرح عام مسلمان کے دل میں بھی سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ ضرور موجود ہے لیکن جب وہ بیت الخلا میں جائے گا تو ظاہر ہے کہ اپنا دل باہر نکال کے نہیں جائے گا وہ وہی دل کے ساتھ جائے گا جس دل کے اندر قرآن مقدس اس کو یاد ہے تو اس صورت کے اندر ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن کیونکہ دل میں ہے ہم ٹوائلٹ میں نہیں جا سکتے اب رہا یہ کہ ڈیلیٹ کرنے کا مسئلہ تو دیکھیں ضرورت کے تحت اگر موبائل سے سٹوری کو یعنی سٹوریز بڑھانی ہے یا اس کے اندر ٹیمپریڈی فائلیں جو اب استعمال نہیں ہو رہے اپلیکیشن کو ڈیلیٹ کرنا ہے یا پھر قرآن مقدس کے اپلیکیشن کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس صورت میں بھی اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈیلیٹ کرنے میں بھی کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اس کو پڑھنے کو لے کر کہ اس کو وضو کے ساتھ پڑھا جائے یا بے وضو پڑھا جائے تو دیکھیں علماء اکرام نے اس کو وضو کے ساتھ پڑھنے کو عدب بتایا ہے یعنی بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو وضو کے ساتھ پڑھیں لیکن اگر کوئی بے وضو اس کو پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا پڑھنا بے وضو گناہ نہیں ہے یعنی سکرین کو چھو کر اگر بے وضو کوئی شخص پڑھے گا تو اس کا پڑھنا گناہ نہیں ہے اور عدب کے لحاظ سے میں آپ کو ایک قائدہ بیان کر دوں کہ دراصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں عدب کرنا علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہاں عدب کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ دو چیزیں جمع ہوتی ہوں مطلب ایک طرف یہ ہے کہ اگر شخص عدب بجاتا ہے یعنی عدب کرنے کے اگر عدب کرنے پر وہ شخص قادر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر وہ گناہ سے بچ سکتا ہے تو گناہ سے بچے یعنی اگر عدب اور گناہ کے مقابلے یہ دونوں چیزیں آپس میں مقابل آئیں گی تو عدب کو چھوڑا جائے گا اور گناہ سے بچا جائے گا ٹھیک اسی طرح عدب کا اعتبار اور ثواب کے اعتبار میں جہاں یہ دونوں چیزیں مقابل آئیں گی کہ اگر عدب کریں گے تو ثواب نہیں ہوگا اور اگر ثواب لیں گے تو عدب نہیں ہوگا تو ان دونوں چیز اگر یہ ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے تو عدب کو چھوڑا جائے گا اور ثواب کو اختیار گیا جائے گا اس کی مثال اس قرآن پاک کے اپلیکیشن ہی سے سمجھ لیں مثلا آپ کے پاس اپلیکیشن فون کے اندر موجود ہے اور آپ ابھی سفر پر ہو اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کو عدب یہ ہے کہ قرآن پاک کو فون کے اندر بھی وضوح کے ساتھ ہی پڑا یا چھوڑا جائے اب کیونکہ آپ چلتے ٹرین کے اندر ہیں تو وہاں آپ عدب پر قادر نہیں ہے یعنی وضوح کرنے پر قادر نہیں ہے لیکن اگر آپ عدب کا لحاظ رکھتے ہو قرآن مقدس نہیں پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے سواب سے سفر میں محروم ہو جائیں گے اور کیونکہ ابھی آپ عدب کر نہیں سکتے وضوح کر نہیں سکتے تو اسی صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ آپ بینہ وضوح کے اس قرآن پاک کے اپلیکیشن کو پڑھ کے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اس میں ایک دوسرا پہلی اور بھی دیکھیں جہاں پر گناہ کا ہوتا ہے کہ عدب اور گناہ اگر ایک دوسرے کا مقابل میں ہوں تو عدب کو چھوڑا جائے گا اور گناہ سے پرہیزگاری اختیار کی جائے گی اب اسی چلتی ٹرین کا اگر ذکر کریں کہ آپ اگر مان لیے سفر میں بس میں ہیں اور وہاں پر یہ اندیشہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پیسنجر یا بہت ساری سواری ہوتی ہیں اور وہاں پر بدنگاہی کا اندیشہ رہتا ہے تو ایسی صورت میں بدنگاہی سے بچنے کے لیے اگر آپ قرآن مقدس کو پڑھنا چاہیں کہ آپ کا ذہن صرف اپنے قرآن پاک میں لگا رہے اور ادھر ادھر نظرے گھومانے سے ادھر ادھر نظرے دیکھنے سے آپ بس سکیں گے تو اب آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیونکہ اس کو عدب یہ ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھا جائے تو اب کیونکہ ایک جنگہ گناہ سے بچنا مراد ہے اور ایک جنگہ عدب بجالانا مراد ہے تو یہاں کیونکہ آپ ٹرین میں یا سفر میں ہیں اور وضو پہ قادر نہیں تو ایسی صورت میں آپ عدب کو چھوڑ کر گناہ سے بچنے کی صورت اختیار کریں گے یعنی یہ کہ آپ بینہ وضو وہاں پر قرآن مقدس کو پڑھیں گے تاکہ گناہ سے بچا جا سکے اب عدب کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں آدمی عدب بجانے پہ پوری طرح قادر ہو مسئلہ نہ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں اور آپ کا یہ ذہن کرتا ہے اگر میں اس کو پڑھا جائے گا اس کو چھونے پر بھی سواب ہے اور فون کے اپلیکیشن کو چھونے پر سواب بھی نہیں ہے تو اس لئے اس کو پڑھا جائے لیکن اگر آپ اس کو بھی نہیں پڑھنا چاہتے ہیں یا موجود نہیں ہے تو اس صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ فون کے اندر اپلیکیشن کو وضو کرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں یعنی وہاں جہاں آپ عدب پر قادر ہو تو وہاں عدب کا لحاظ رکھنا چاہیے اب اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر فون کے اپلیکیشن ڈیلیٹ کر دیں گے تو کیا قرآن مقدس کو ڈیلیٹ کرنے کا حکم آئے گا کیا گناہ ہوگا تو ایسے بھی کوئی بات نہیں ہے اگر ضرورت کے تیادہ قرآن پاک کے اپلیکیشن کو ڈیلیٹ کر دیں اپ ڈیٹ کر دیں دوسری ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے تو اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس میں گناہ کی کوئی بات نہیں اس میں ایک صورت یہ بھی پوچھی جاتی ہے کیا اپلیکیشن میں پڑا گیا قرآن پاک اثالہ ثواب ہو سکتا ہے تو اثالہ ثواب کا بھی قائدہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس پہ آپ کو ثواب ملا ہو آپ اس کو اثالہ ثواب کر سکتے ہیں یعنی ہر وہ نیک کام ہر وہ جائز کام ہر وہ عبادت کہ جو آپ نے کی ہو اور اس کے اوپر آپ کو ثواب ملا ہو اب چاہے وہ عبادت یہ ہو یا پھر نیک کام قرآن مجید کا پڑھنا نہ ہو بلکہ صدقہ کرنا ہو یا کسی دوسرے معاملے سے اگر نیک کام آپ نے کیا اور اس پہ آپ کو ثواب کی امید ہے کہ یہ ثواب کا کام تھا میں نے اس کو کیا تو اس کو اثالہ ثواب کیا جا سکتا ہے اسی طرح اپلیکیشن کے اندر اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے چاہے کوئی سے بھی پارہ پڑھیں یاسین صریف پڑھیں یا سفر پہ آپ کو کسی کی انتقال کی خبر ہوئی اور آپ رستے میں پڑھتے ہوا آگئے اور اس کو اثالہ ثواب کر دیا وہ صورتحال بھی بلکل درست ہے یا پھر جیسا آج کل گھروں میں رواز ہوتا ہے کہ کہیں پہ مسئلہ ہوتا ہے قرآن خانی کا تو گھروں میں بول دیا جاتا ہے کہ آپ ایک پارہ دو پارے پڑھ دیجئے تو وہ اگر پارہ قرآن اگدس کے قرآن اگدس کے اس میں پڑھیں گے موبائل کے اپلیکیشن میں پڑھیں گے تو اس صورت میں بھی اس کو اثالہ ثواب کیا جائے گا اور اس کا پڑھنا بھی پڑھنا مراد لیا جائے گا یعنی اپلیکیشن کے اندر پڑھا ہوا قرآن پاک بھی اسی طرح کا قرآن پاک ہے اس میں فرق اتنا ہے کہ اس کو چھونے پر سواب نہیں ہے موبائل کے سکرین کو جبکہ ہارڈ کوپی کے اندر جو قرآن پاک ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگانے چھونے دیکھنے کا یہ سب سواب ہے مگر پڑھنے کے سواب میں دونوں میں کوئی شکشوبہ نہیں ہے اس کے اندر پڑھنے کا قرآن مجید کے وہی سواب ملے گا تو اس لئے اب اگر آپ حالتیں سفر پہ ہوں بے وضو ہوں اور پاک ہوں پاک ہونا اس کے لئے بھی ضرور ہی ہے قرآن مقدس کو ناپاک نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ضرورت کہتے ہیں اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ابھی یہ اپلیکیشن کے بارے میں بھی ویٹس اپ یا سوشل میڈیا کے اوپر شاید یہ وائرل ہوگا کہ قرآن مقدس کو ڈیلیٹ کرنے کی وجہ سے آپ لوگ یعنی اس کو فون کے اندر نہ رکھیں اور یہ قرآن پاک کا مٹانا ہے تو اگر قرآن پاک کا مٹانا ہی ہے اور اس کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر اپلیکیشن کو بنانے کا بھی کوئی فائدہ ہونا نہیں چاہیے جب اپلیکیشن موجود ہے تو یہ سہولیت کے تحت ہی موجود ہے کہ جہاں آدمی وضو پر قادر نہ ہو اس کو پڑھ سکے یا پھر سفر میں جہاں ہمیشہ قرآن پاک رکھنا ساتھ میں ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں آدمی اس کو اپنے ساتھ لے جا کر اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو اس ٹیکنولوجی کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس پہ انشاءاللہ تعالی صواب ہے اس میں کوئی کرہت والی بات نہیں ہے اور اس کے حیثالے صواب کے تعلق سے بھی میں نے بتا دیا کہ اس کا پڑھا ہوا بھی حیثالے صواب کر سکتے ہیں قرآن پاک کو ضرورت کے طرح دیلیڈ بھی کر سکتے ہیں بے وضو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن یہ بے وضو کی صورت میں نے بتایا کہ جہاں آدھ پر آپ قادر نہ ہو ورنہ بہتر یہ کہ وضو پر قادر ہو یعنی سفر پہ نہ ہو تو پھر آپ وضو کر لیجئے اور وضو کے ساتھ ہی اپلیکیشن کو پڑھئے دینی رہا کے اسلامیک چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نسان پر بھی ضرور کلک کریں روزانہ اسلامیک ویڈیو پانے کے لئے